بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر بولیٹن کے آغاز پر آپ کو اگاہ کریں پسرور تھانا سب سپیر کی حدود میں کم سن تلہا کے اندھے قتل کا معمہ حل دوست ہی قاتل نکلا وزیر علیہ پنچاب اور آئی جی پنچاب نے کل اس واقعہ کا نوٹس لیا جی پیو سیالکورٹ نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اندھے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی ترجمان سیالکورٹ پولیس کے مطابق سیالکورٹ پولیس نے چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں اندھے قتل کے ملسم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ملسم عبداللہ مقتول تلہا کا دوست تھا ملسم نے تلہا کو بدفیلی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا تھا ابتدائی تفتیش کے دوران ملسم نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا پولیس ٹیموں نے سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں قتل کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا رائی وینڈ کے علاقات میں ٹاؤن کی رہائشی ریٹائیڈ پروفیسر خاتون کی پراپرٹی پر ان کے مینیچر نے مبینہ طور پر قبضہ کر لیا پروفیسر میسیس تلت شاہد نے مطلقہ تھانا میں مستاق ٹوگر نامی مینیچر کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست شمع کروا دی ریٹائیڈ پروفیسر کا کہنا ہے کہ عالی حکام اس پر فوری نوٹس لیں اور ان کی پراپرٹی کو واگزار کروا کر کبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کریں چوک سرور شہید اڈا ریاض آباد کے قریب آوارہ کتوں کے کاٹنے سے سات سالہ بچہ شدید زخمی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے زخمی بچے کو ٹی ایشکیو ہسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق زخمی بچے کی حالت نازک ہے کتوں کے کاٹنے سے بچے کا اسی فیصد جسم زخمی ہو چکا ہے تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال میں ویکسین نہ ہونے پر بچے کو نیستر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا زلے انتظامیہ مظفرگڑ کی جانب سے کتوں کو تلف کرنے کے اقدامات نہ کیے جا سکے لوائکین نے وزیرا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تاندلیاں والا میں اسسسنٹ کمیشن نمان علی ڈھوکر اور ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر علی محمد نے تحصیل بھر میں جاری انصداد پولیو محمد پر عمل درامت کو چیک کرنے کے لیے مختلف گلی محلوں کا دورہ کیا پولیو ٹیومر کی مجودگی کو چیک کیا اور ڈور ٹوڈور بچوں کو کترے پلانے کے ریکارڈ کو بھی چیک کیا جبکہ خود بھی پانچ سال تک کے عمر کے بچوں کو کترے پلائے انہوں نے کہا کہ محمد کے دوران مانیٹرین کا عمل جاری رہے گا کوٹہ دو کے نواہی علاقہ کسپہ گجرات میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹسائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجہ میں دو افراد موقع پر جانبہ کھو گئے حادثہ کی طلاح ملتے ہی ریسکیو ایلکار موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے جانبہ کفراد کی لاشیں آر ایچ سی ہسپتال گجرات منتقل کر دیں پولیس نے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا جہاں بھاک ہونے والوں کی شناخت غلام عباس اور فیاس حسین کے نام سے ہوئی توبٹیک سنگھ وزیر علیہ پنچ شاپ کی ہدایت پر کرونا وبا کے خلاف مثالی خدمات پر نرسنگ کے احساس میں ڈی سی آفیس میں تقریب تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر امت چاوید اور ڈی پیو نجیب الرحمن بھی موجود تھے پولیس کے چاکو چوبندت سے نے نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاپ کو سلامی پیش کی تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر چنرل محمد ابوبکر ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر شہاب آلم ڈی ڈی سوشل ویلفیر رائے عبد الشکور پی اے ٹو ڈی سی بابر بشیر بھی موجود تھے کرونا کے خلاف جنگ میں کامیابی نرسوں کا نمائے کردار ہے ڈیپٹی کمیشنر نے نرسوں کو کرونا کے خلاف کوششوں کو سراہا شہپور اسی آفیس میں دوسرے روز بھی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا چائے گا فرد اجراد و مسائل انتقال اور دیگر ریونیو معاملات موقع پر ہی حل کیے چائیں گے اسیسٹن کمیشنر سید اسد عباس شیرازی کی زیر تدارت دوسرے روز بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری منعقد کی گئی جس میں شہریوں کو ایک ہی جگہ تمام ریونیو چناختی دستاویزات اجراد کا عمل ممکن بنایا گیا اس موقع پر اسیسٹن کمیشنر سید اسد عباس شیرازی کا کہنا تھا کہ خدمت کچہریوں کے انعقاد سے شہریوں کو خاطرخواہ ریلیف مجیسر آیا ہے انہوں نے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومتی احکامات کے پیش نظر خدمت کچہری کا انعقاد ہر ماہ کی یکم تاریخ سے دو دن کے لیے عمل میں لائے جا رہا ہے تاکہ ریجسٹری انتقال فرد اچرار ڈومیسائل اور دیگر ریونیو معاملات کی سہولیات ایک چھت تلے عوام کو دستیاب ہوں کوٹ ادو تھانا سرور شہید پولیس نے چرائم پیش آفرات کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا منشاعت فروشوں سے منشاعت برامت کر کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ڈی پی او مزفرگر تاریخ ولایت کی ضائع پر تھانا سرور شہید ایس اے چو ملک یونس کا ٹیم ہمراہ منشاعت فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ دو منشاعت فروشوں کو گرفتار کر لیا بھاری مقدار میں منشاعت بھی برامت کی ایس اے چو ملک یونس کا کہنا ہے کہ جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں چاری رہیں گی حکومت پنچاب کی ہدایات پر صلح پر کی طرح تحصیل شاپور کے محکمہ لائف سٹاک کے دفتر میں پودا لگا کر شدرکاری موہن کا آخاص کر دیا گیا اسسسنٹ کمیشنر سید عصد عباس شیرازی اور دیپٹی ڈریکٹر لائف سٹاک سید عاصف حسین شاہ نے دفتر میں شدرکاری موہن کا آغاز کرتے ہوئے پودا لگایا اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر سید عصد عباس شیرازی اور دیپٹی ڈریکٹر لائف سٹاک سید عاصف حسین شاہ نے کہا کہ ہر شہری اپنے حصے کا پودا لگائے کیونکہ یہ صدقہ چاریہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سرسلس پاکستان خوشحال پاکستان کی زمانت ہے آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو کلین اینڈ کرین پاکستان بنائیں ویٹرنری ڈاکٹر محمد عمران بلوک آفیسر شاہ محمد اور دیگر محکمہ فارسٹ ملازمین اور محکمہ لائف سٹاک ملازمین بھی موجود تھے سائبان کسان سوسائٹی ملتان ایک غیر منافع فلاحی تنظیم ہے جو پاکستان کے دور دراس علاقے جہاں وسائل میسر نہیں وہاں پر صاف پانی کی فراہمی ممکن بنا رہی ہے رپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان جنگ کی تحصیل احمد پرسیال کی یونین کانسل سمندوانہ میں سائبان کسان سوسائٹی کی طرف سے ایک وسیع ستا کا اجلاس ہوا جس میں مقامی سطح کے نمائدہ گان سیاسی ورکر سرکاری اہداداران اور بلدیاتی نمائدہ گان نے شرکت کی اجلاس میں سائبان کسان سوسائٹی کے سی ای او ملک زفر اقبال ویس نے بتایا کہ اس منصوبے کے تاحت 491 خاندانوں کو گھرلو سطح پر مستحقین کے نلکے لگائے گئے اور گاؤں کی سطح پر صاف پانی تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر لوگوں کی استعدادکار میں اضافہ صحت و صفائی سیشن گھرلو سطح پر موسمی سبزیوں کے بیج اور پانی کے نمونوں کی جانت جیسے سرگرمیاں بھی شامل تھیں اس منصوبے کے لیے پینی اپیل پاکستان نے سہبان کسان سوسائٹی کی مالی معاونت کی ہے تاکہ علاقے میں صاف پانی کی اس منصوبہ کو کامیابی سے لوگوں تک پہنچایا جا سکے اس منصوبے کے تاحت علاقے کے مستحق ضرورت مند اور ایسے افراد جن کے پاس صاف پانی کے وسائل نہیں ان کے گھروں میں نلکے لگائے گئے اور مقامی لوگوں کی مکمل شراکتاری کو بھی یقینی بنایا گیا تاکہ علاقے کے لوگ اپنے ضروریات اور مسائل کا بہتر طریقے سے جائزہ لے سکیں پروجیکٹ آفیسر سہبان کسان سوسائٹی میڈم فروا موبین نے تمام شرکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبہ کی علاقہ میں سخت ضرورت تھی کیونکہ علاقہ مقین صاف پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یونین کونسل شیئرمین نے کہا صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے سے اس علاقہ میں بیماریوں کے شرع میں واضح کمی ہوگی کیونکہ زیادہ تر بیماریاں صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سلسلے میں سہبان کسان سوسائٹی ملتان کا بہت اہم کردار ادا ہے اور اس سے پہلے بھی ادارہ نے ان علاقوں میں مستحقین کو صاف پانی کی فراہمی کی ہے آخر میں سہبان کسان سوسائٹی کے فیلڈ آفیسر رانہ رسلان اور میڈم ندہ اکرم نے تمام شرقہ کا شکریہ ادا کیا اور منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے گاؤں کی سطح کی کمیٹیوں کی خدمات کو سراہا ملتان میں دو روزہ رومانسہ افتتہی گولف ایونٹ اختتام پذیر ہو گیا ایونٹ میں امریکہ برطانیہ کینیڈا سپین سویڈن آسٹریلیا شمالی آئیلینڈ اور پاکستان سے تیس کھلاڑیوں جن میں بارہ بین الاقوامی اور اٹھارہ قومی کھلاڑیوں پر مجتمع کل دس ٹیموں نے حصہ لیا تقریب کے بقاعدہ افتتہ میں بین الاقوامی اور قومی گولفرز مؤسسین اور تمام شبائی زندگی سے تعلق رکھنے والے شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی سر نک فالڈو نے کھیل کے بارے میں کوچنگ کے حوالے سے جونئرز خواتین اور مردوں کے لیے گولف کلینک کا انعقاد کیا ایونٹ کا آغاز پہلے دن ریجسٹریشن کے بعد ٹی شارٹ کے ساتھ کیا گیا دوسرے دن چیلنج میچ دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں تین تین کھلاڑی شامل تھے بین الاقوامی گولفر چارلی ہل برطانیہ کی قیادت میں ٹیم نے چودہ بارہ پوائنٹ سے میچ چیت لیا بین الاقوامی کھلاڑیوں نے اس ایونٹ کو پاکستان میں گولف کی مہارت کے ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر اشارہ کیا گولفرز نے امید ظاہر کی کہ مستقبلیں سگنیچر گولف اور کنٹری کلب میں مزید بین الاقوامی ایونٹس منقت کیے چھائیں گے سی ایم ایچ ملتان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز ڈینٹل کالج کا افتتہ ملتان گیریزن میں ہوا یہ ادارہ چنوبی پنچاب کے میڈیکل کالجوں کی فیرس میں ایک نمائی اضافہ ہے تقریب میں سینئر حاضر سرویس ریٹائرڈ فوجی افسران فیکیلٹی ممبران اور فارع تحصیل طلبہ والتہین نے کسیر تعداد میں شرکت کی بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر انہیں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ انہیچڈی ٹی وی ڈاٹ کام کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب لین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد ممران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نکبان